یوکرین پر روسی حملہ کئی مہینے سے جاری ہے کبھی حملے میں نرمی دیکھنے کو ملتی ہے تو کبھی اچانک کا حملہ تیز کر دیا جاتا ہے عالمی سطح پر روس کی زبردست تنقید ہو رہی لیکن اس کے باوجود جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا چوبیس فروری سے جاری اس جنگ میں یوکرین بھی جھکنے کو تیار نہیں اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایک بار پھر روسی نے یوکرین پر حملہ تیز کر دیا تازہ بمباری میں کم از کم پانچ شہریوں کے حلاق ہونے کی طلاع بھی موصل ہو رہی اس حملے میں بارہ سالہ ایک لڑکا سنگین طور پر زخمی ہو گیا یوکرینی نیڈیا کے مطابق روس کی فوجنی ایڈونسک اوبلاسٹ میں بکھم مت اور سیورسک کو نشانہ بنا کر بمباری کی ہے اس حملے میں کئی معصوم شہری زخمی ہوئے ہیں